السلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں آج کا ہمارا ٹوپک ہے اللہ ہر طرف دیکھ رہا ہے جس کے بارے میں میں آپ کو ایک واقعہ وطمگی ایک باپ کے تین بیٹے تھے تو باپ ایک دن ان کے لیے سیب لائیا باپ نے ان تینوں بیٹوں کو سیب دیا اور کہا کہ ایسے جگہ چھپ کر کھاؤ جا تو میں کوئی نہ دیکھ سکے تو جو پہلا بیٹا تھا جب اس نے کھایا درخت کے نیچے بیٹھ کر اور جو دوسرا بیٹا تھا اس نے رات کے اندھیرے میں کھایا اور تیسرے بیٹے نے نہیں کھایا اب کیوں یہ ابھی میں بتاتے ہوں تو صبح ہوئی تو باپ نے پوچھا تم لوگ نے یہ کہاں کھایا پہلے بیٹے نے کہا سب سے بڑے نے کہ تم نے یہ کہاں کھایا اس نے کہا میں نے درخت کے نیچے کھایا جہاں صرف درخت اور میں تھا اور کوئی بھی نہیں تھا اور کسی نے مجھے نہیں دیکھا دوسرے بیٹے نے کہا میں نے اندھیرے میں کھایا راک کے اپنے کمرے میں بیٹھ کر اور دروازہ بند کر لیا جب باپ نے کہا ٹھیک ہے اور پھر تیسرے بیٹے کو کہا کہ میرے چھوٹے بیٹے تم آ اور تم بتاؤ کہ تم نے یہ سیپ کیسے کھایا اس نے بولا میں نے یہ سیپ نہیں کھایا باپ نے بولا کیوں اس نے بولا کیونکہ میں نے ایک بک پڑی تھی جس میں اللہ تعالیٰ کے نام کا معنی لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھ رہا ہے باپ نے بولا شاباش بیٹا اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ایسے کوئی کام نہیں کرنے چاہیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھ رہا ہے شکریہ فرینڈز گیتھی میری آج کی ویڈیو ملتے ہیں میں نیکس ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ